کسی نے کہا تک اُلٹی اقل بھی ایسی خدا کسی کو نہ دے اُلٹی اقل بھی ایسی خدا کسی کو نہ دے دے آدمی کو موت پر یہ بد ادانہ دے جو ایک درد دیکھے گا ہے دین کو ایک طرف سے دیکھے گا ایک ایسی یہ سے دیکھے گا ہو سکتا ہے وہ دمراہ ہو جائے اس لئے ہمیں ایسے علماء ایسے اکادرین اور ان کی سمجھ اور ان کی فہم ان کی آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے جو جنہوں نے اپنی زندگی دین کے نام مقف کی ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ان کو پڑھنا چاہیے ان کے پاس بیشنا چاہیے اور ہمارے بچے جب وہ جاتے ہیں نا جی یہ فیس بک اور ورسپ اور یہ جو یوٹیوب پر ہمارے آج کل کے نئے نویلے مقرر اور بائزین کی ایک کھیپ تیار ہو رہی ہے اور وہ بارے باز بچے جی اصلی نسلی بچے جب ان کو سنتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو توسنا شروع کرتا ہے کہ اببا جی توسی تے غلق سو دادا جی بھی غلق سی ساڑھا تے تور پورا بیسے بھی غلق سی میں نے تو ہم دین پتا چلے ہیں کہ دین آر نمزان شریف جو میں مہتقیفی نظرات کے گل کی تھی میں کہیا کہ بندل ہوئے ہیں کہ چاہرے ہیں میرا پول یہ غلق ہے میرا پول پیڑ ہے مفتی محمد خان قادری فوت ہو گئے بہت بڑے حالے میں دین تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ان دنوں آدم کلاف مارکنٹ میں محمد کرتا تھا تو آدم کلاف مارکنٹ کے ایک تاجر کا انہوں نے نام لیا خیر میں کیونکہ وہ تقریر کر رہا ہے کہ میں انہوں نے جانتا تھا وہ نماب بزار میں ان کی دکان تھی بڑے اچھے وہ ان کا یہ بزنس تھا یہ لنگی دھوتی اور دپٹے یہ ان کی دکان تھی تو مسلک ہم بھی اعلیٰ دیس نے ان کا تنگیر ساتھ حاج پہ چلے گئے تو بہا جنابے والا کسی نے ان کے والے کے برامی کے لئے دعا کی کہ اللہ ہے ساتھ شیخ صاحب بہلا ساتھ بخش دے انہوں نے پوچھ لیا دعا میں چلی کہ مشرک کیوں سے جی رابی انہیں مفتی محمد صاحب صورت محمد جامیہ اسلامیہ سمزہ داریس ہے انہوں نے موٹر میں قریب ادارہ جامیہ اسلامیہ انہیں مہتمین سنفوت ہوگا انہوں نے یہ گل سنایے رابی ہو نہیں میں سنیے اس بات سے گل سنا رہا ہے بندر میں جاننا ساتھ آنجی کے بارے جو رہا ہے ایسے وہ آل اقلاق مار گا رہا ہے انہوں نے کہا جنہاں انہوں نے جب وہ ایک ملدت آتھ رہا کہ انہوں نے وہاں سے دعا نہ کرو تو شرک سی انہوں نے دعا مدنے اچھا شرکی سی انہوں نے کہا داتا صاحب جانے ہوئے سکے انہوں نے کہا مزارہ پر جاننا یہی شرک ہے تو اس کے لئے لازمے پر رب کا مزار ثابت کیا ہے سمجھا یہ کیا ہے تو شرک کے لئے پھر یہ ضروری ہے نا جب آپ نے مزارہ پر صرف مزارہ پر جانا شرک ثابت کر دیا تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے رب کا مزار ثابت کریں تو شرک میں تو یہی برابری ہے شرک تو مطلب تو برابری ہے آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں قسمے کو کیا کہتے ہیں شرک کیا کہتے ہیں شرک و نا علیہی دو مجھتنے و قسمہ برابر ہوں رہا ہے تا انہوں کے اندرے شرک نکلا کے تو شرک جو سمجھے گی بھی شرک اسے کیوں کہتے ہیں کہ دو مجھتنے و قسمہ اندرے برابر تو شرک کے لئے ضروری ہے کہ جو چیز آپ رب کے لئے ثابت کر رہے ہیں یا آپ کسی رہے کے لئے ثابت کر رہے ہیں رب کے لئے بیسی ہوگی تو ہی ثابت ہوگی نا تو اگر آپ نے مزارات پہ جانا ہی ثابت کر رہے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ رب کے لئے مزار ثابت کیا آخری ہے جنہاں تسی مزار پہ ثابت کر رہے ہیں تسی کہاں گے وہ واحد ہوگا ہے تسی کلو اللہ واحد کی پروپارڈ ہے تو لوگ میں پتہ چاہے گا کہ میں تسی کو ہی بھی کہاں نہیں ہوگی اسی دیکھنے اللہ الاعیالہ والاہیم چلیم لاتا کو ضرور سینا تن اسی کہنے وہ نقوم نہیں آگئی تسی کہنے وہاں کہا نہیں ہے دیکھو نا پھر بڑی بڑی لمبی کہنے ہوئے گا تو اس لیے یہ ضروری ہے اس چیز کو سمجھیں مزارات پہ جا کے کیا کرنا ہے سی بھی ساہدے رزار کے مزار پہ آپ جاتے ہیں کبر کے پاس جاتے ہیں تو ہارے امام احمد رضا آلا حضرت امام محمد رضا جسے لوگ کہتے ہیں آپ آئے آپ کو کتابیں دیتے ہیں آپ پڑے سنی سنائی باتوں کو یقین نہ کرے تحقیق کرے کہ آن آخرت امام محمد رضا فاضلِ بریلی علیہرہ بارے بدعات کا خلا کمر کیسے کیا ہے باہت سے دیکھیں ہامیے سنت ہے آپ ہامیے سنت ہے اور ماہیے دنت ہے آپ نے کیا بنا دیا آپ نے ماہیے سنت بنا دیا کہ وہ سنت کو مٹانے نہ لائے ماہیے دنت ہے اللہ حضرت کیا ہے ماہیے بدعات کا معنی ہے بدعاتوں کو مٹانے والا بدعاتوں کو ختم کرنے والا تو حضرت محمد رضا نے کہا بدعاتوں کو مٹایا ہے اور سنت کو زندہ کیا ہے سنت کی حمایت میں آپ نے کمر کسی ہے حضرت اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں کا تواف کرنا منا ہے جو آنی قبر کا تواف جو آپ تعظیم کرتا ہے تعظیم کی نیز سے کرتا ہے تو یہ حرار ہے کیونکہ یہ تعظیم خاص ہے قابط اللہ کے ساتھ یہ کنے لکھی ہے وہ لوگ کنے لکھی ہے آلہ حضرت امام محمد رضا بریلمیوں کے امام نے لکھا ہے کہ قبروں کا تواف مرا ہے تو اسیوں نے خاتج کی پانتا کہ جتے کیتے قبر کے تواف ہو رہا ہے تو اسے کہا بریلمیوں کا کام ہے کہ بریلمیوں کا امام کہنے جاتے ہیں کہ یہ حرام ہے آپ کو سباہ اللہ توڑے امام جی گل ہو رہی ہے عیادت بناو جتے کوئی ہے تو گل ہو بھی نہیں چھی توڑے کوئی عقیدہ بازے ہوئے تو سباہ اللہ کہتے ہیں تو سمجھا کرو بھی اسے تو سمجھا بھی نہیں شاید کچھ گل ہو رہا ہے آلہ حضرت نے کیا کہا کہ قبروں کا تواف مملو آپ نے لکھا چار ہاتھ قبر سے پیچھے کھڑے ہو جائے جو ظاہر زیارت کرنے والا قبر کی زیارت کرنے والا کسی مزار کی زیارت کرنے والا جاتا ہے تو وہ کیا کریں وہ قبر سے چار ہاتھ پیچھے کھڑا ہو جائے آلہ حضرت بڑا نمبر لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ تین بار الحمدللہ پڑے ایک بار قلوب اللہ جو آپ کو لبن مبار یہ ہے کہ جو میسر ہو جو آسان ہو آپ پڑھ سکتے ہیں جو آسان ہو چاہے تین بار سب اللہ حضرت بڑے ایک بار پڑھ لیں ایک بار پڑھ لیں تین بار قلوب اللہ پڑھ لیں آجوں کو سپڑھ لیں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں آپ کھڑے ہو کے آپ پڑھیں اور پڑھ کر پھر کیا کریں اللہ نے حضور پیچھے سب سے پہلے وہ حضور حضور کی بارگاہ میں پیش کریں پھر وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں میرے جو آپ نے پریقہ مجھے اکثر بیشو میں دعا اسی طرح مانگا میری عادت ہے میرے لفظ بھی نہیں بگلے آپ نے کر میری دعا سنوی ہے کہ میرے لفظ بھی نہیں بگلے میں مدتوں سے یہ دعا مانگا طریقہ کار اللہ حضرت نے بتایا ہے میں نے نہیں بھینا آیا سمجھ آنی میری بات تو اب اس کے بعد ابھی عوضور کے بات پھر آپ حضور سنگی عالم کی آل کو پیش کریں پھر صحابہ کو صحابیات کو حضور کے ازواج کو شہزابیوں کو پیش کریں پھر قابعین کو قابعین کو پھر اور یعکان بھی ان کو پھر علمائی علیہ السلمت کو پھر اس کے بعد جس کے لئے آپ دعا کریں اس کا محبت دے کر کے خصوصاً بھی خصوص اسے پیش کر دیں یہ ہے طریقہ کا آپ اس کو حدیعہ پیش کرنے کے بعد پھر آپ پیچھے تشریف لے آپ اللہ حضرت نے اس مقام پر کہا کہ چوم اللہ چاٹھ کا قبر کو ہاتھ لگانا مملو ہے اور یہ کتابیں ہمارے پاس پڑھی ہیں میں بریلے میں موجود ہے آپ بارے شریعت اٹھا کے دیکھ لیں انوار و حدیث مولو نے جزادی بن اندبی ان کے شہیر دعصد شریعہ کے ان کی کتاب انوار و حدیث اٹھا کے دیکھ لیں ان نے کہا کہ یہ علامہ کے نسارہ ہے عیسائیہ نا طریقہ کہنے کا کہنے کا کہنے جب بنا زمین چمنی سمجھ آرہی ہے میری بات کس نے کہا ہے بولو کس نے کہا آلہ ان من تسید سے کن سمجھ آئیے میں ایک بات پہلے بھی پچھلے سال کی بات شاید میں نے یہ بتایا تھا والدہ کی رامی اللہ رمہ کی دوزار آٹھ میں آپ کا انپکال ہوا میں جب بھی آپ کی قبر پر آزری تھا والدہ ان کی قبر پر آزری تھا میں نے آج تک اپنے ابباد کی قبر کو نہیں چون تو کی کہا ہے میں نے ابباد کی میں نے پیاری نہیں مفتی آزل پاکستان مفتی محمد عدد کوئی ہو ہزاروی اللہ رمہ میرے محسن ہے میرے مربی ہے جو کچھ آج میں ہوں ان کی بھرکت سے ہوں ان کی عدد کی وجہ سے یہ ان کے احسان ہے ان کی تربیت کا یہ ایک فیض ہے مفتی عدد القیوم ہزاروی اللہ رمہ مفتی آزل پاکستان مفتی منیوب الرحمن صاحب کی بھی استاذ میں ان کی قبر پر بھی حضری دیتا ہوں تو میں نے کر رہی اپنی قبر کو نہیں چھونا کیا اللہ حضرت نے یہ کہا ہے سمجھ رہی ہے امیر و مجاہدین میرے شاید میرے مربی میرے محسن جن کی فیض نسبت کا میرے لیے یہ کافی ہے تو میں ان کی قبر پر بھی حضری دیتا ہوں تو میں ان کی قبر کو آج تک میں چومتے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں میں نہیں چومتا کیونکہ اللہ حضرت نے لکھا ہے میں اس پر میں یقین کروں سمجھ رہی ہے کبروں کے اندر جو آپ یہ تھڑیاں بچھاتے ہیں کچھ لوگ تو گردے بچھاتے ہیں روئی کے بستر لگاتے ہیں اللہ حضرت اللہ اللہ ماں کیا کہتے ہیں ان تسی منو تفیرے گا کوئی بریلوی سامو دسے تفیرے گا میں بریلوی تومت آسدہ پیاما احمد رزاد احمد رزاد احمد رزاد خود لکھا ہے آپ برمانتے ہیں کہ یہ خضول ہے اسراح ہے یہ کبر میں آپ جو بستر لگاتے ہیں کھڑی بچھاتے ہیں وہ جو تجور کی آپ چٹائی بچھاتے ہیں کہتے ہیں یہ اسراح ہے مردے کو اس کی ضرورت نہیں ایک طرف آپ کے کہتے ہیں کہ اس کی کبر جنت کے باگوں میں سے باگ بان جائے گی جو ہے مانگ رہے ہیں مومن کی کبر جنت کی کیارگی میں سے کیاری ہے دوسری طرف دنیا بستر لگے پہ جنتی بستر لگے دنیا بھی چٹائی بھی کیڑی ایسی یہ تھے لہٰذا وہ اس چٹائی کو صدقہ ہے حسانے سواب ہے اگر آپ روئی کا بستر لگانا چاہتے ہیں بڑا بچھانا چاہتے ہیں بڑا کسی غریب کو دے تاکہ سردیوں میں جب اس پر سوئے تو آپ کے مہم آپ کے لئے دعا کا سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں آپ دعا مانگ رہے ہیں یعنیٰ میرے باگ کو میرے ماں کو میرے بھائی کو کبر کی عزام سے بچا یعنی جہنمل کی عزام سے جہنمل کی عزام سے بچا اوپر آپ عزربتی لگانا کیا ثابت دہ رہے ہیں ایک طرح آپ دہ رہے ہیں کہ آگ کے عزام سے بچا دوسری طرح آپ عزربتی لگا رہے ہیں یہ آلہ حضرت نے لکھتا ہے آلہ حضرت نے لکھتا ہے کہ کبر پر عزربتی نہ سوڑھائی جائے کبر پر پھول ڈالے جائے مومن کی کبر کیا ہے خوشبوں کا دہوارہ بنے اس پر عطر یہ ہے جو چھڑتا جائے تو آپ چھڑتے بھی ہیں اس پر سبز تیری رکھی جائے اگر سبز تیری مجسر نہ ہو تو خون گرانے خون پھیندے اس کا صحیح بخاری سے ایک خوالہ ہے میرے آگ کے قبر پر سے گزرے تو دیکھا اپنی نگاہے پڑوں سے دیکھا آپ اپنے دراز گوش پر سمارتے تو دراز گوش اچھلا کودھا میرے آگ کے تشریف لائے صحابہ نے پوچھا یا صحابہ کیا ماجرہ یاکر نے فرمائے تو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے تو مولوی صاحب تم تو کہتے تھے نبی کو دیوار کے پیچھے چاہیے لگ نہیں تو نبی تو قبر کندر کے حلاف سے صحابہ کو آگاہ کر رہے ہیں کہتے ہیں کندر عذاب ہو رہا ہے اچھا پھر حضور نے وجہ بھی بتائی صرف عذاب کی وجہ نہیں عذاب کی وجہ عذاب ہی نہیں بتایا عذاب کی وجہ بھی بتائی صحابہ بخاری سنگھ نے جاؤز اٹھائے والوں صاحب کہ میں نے بخاری پڑھو اسے کہ پڑھو لیکن بخاری پڑھو تو ساری پڑھو ادوری نہ نہ پڑھو اپنے ڈالے مطلب دی نہ نہ پڑھو جتے آرے اچھاڑے مطلب دی جانتے کہ میں نے اے اونا ناقید ہے ایچھے ہاتھ راکھ کے جگہ نکلے جاؤ ساری پڑھو پڑھو جاؤ درخت کی چھڑی لے پڑھو ایک صحابی گئے درخت کی چھڑی اتار کے لائے میرے آقا نے اس کے دو اس سے کیے ایک حصہ ایک قبر پر رکھ دیا دوسرا دوسری حصہ پر رکھ دیا اس میں اس کا فائدہ کی ہوگا میرے آقا نے فرمائے جب تک یہ شاہ سے کر رہے بھی ہر بر چیز رب کا ذکر کرتی ہے قبروانوں کا عذاب چھڑ جائے گا ہے کوئی سمجھ آئی یہ تارش ہے رابطہ ذکر کر دی کہ پھولانوں کے پتیاں اتار نہیں ایک اشار دیا رہی ہے وہ جو تئی پتے نے تو ذکر کر دی مولوی اتاو اللہ حریف صاحب یہ کتابیں رکھ انہوں نے پتیاں انہوں نے پتیاں انہوں نے دکھا ہے انہوں نے دکھا ہے کہ یہ پھولوں کی پتیاں کبروں پر ڈالیا حرام ہے میں نے کہا یہ حرام دی وجہ اللہ کی تدستوں میں بس حرام ہے مولوی صاحب نے کہا کہ حرام ہے مولوی صاحب پہلے دلیل دے تو میں دلیل دی میری آخر نے فرمایا سبز شاخ لاؤ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا منقسم کیا دو ٹکڑے کیے ایک ایک پر دوسرا دوسری پر رکھا فرمایا جب اتا کتارے رہیں گی کیا کریں تصمیح کریں گی رب کا ذکر کریں گی تو کیا پھولوں کی پتیوں کا اتنا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے اپنے درست سے اپنی ماں سے کبھو دور ہوتے ہی شاہ سے دور ہوتے ہی ان کا بس منقدیوں کے سلسلہ نہیں بھی جب اتا کتارے رہیں گی پتیاں جب اتا کتارے رہیں گی ذکر الہی پر رہیں گی صرف خوشبو ہی مسئلہ نہیں ہے تو پھولوں کی پتیاں ڈالیں آپ اگر آپ کو مسئلہ ہے پھولوں کی پتیوں سے انہیں ڈالیں شاخیں ڈالیں وہ تحدیث سے ثابت ہے اللہ اگر قلعہ میں نے لکھا یہ جو چادر کا مسئلہ فرماتے ہیں یہ فرق کرنے کے لیے کہ یہ قبر جو ہے ایک معذر ترین عالم دین کی قبر ہے یہ فرق کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہر قبر پر چاہتے ہیں وہی جنہائی جاتی صرف یہ فرق کرنے کے لیے اور قبروں کی تعظیم جو ہے نا قبروں کی تعظیم میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے مردے کے ہڈی کو توڑا اس نے ایسا ہی آجیسے کسی زندہ کے ہڈی کو توڑا تیری عقل نے منا فرمایا فرمایا کہ قبروں پر مت بیٹھو منا کیا کن کیا قبروں پر مت بیٹھو قبروں کی بہرمتی مت کرو اور اگر جنابے والا قبروں کی بہرمتی کرنا ممنوع ہے تو قبروں کی بہرمت جن میں مومن ہیں اور مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے تو پھر جہاں جنت کی کیاری ہے وہاں کھڑا ہونا چاہیے کی نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور جنت کی کیاری وہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے وہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور جنت کی کیاری وہاں تو کھڑا ہونا چاہیے اور اگر اندر والا مومن ہے اندر والا نیک ہے تو کھڑے ہونے والے تو فائدہ ہوگا اور اگر کھڑا ہونے والا نیک ہے اندر مومن جو ہے وہ گناہ جا رہا ہے کہ اوپر کھڑے ہولے والے کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوگا اگر اندر والا مومر ہے سانے ہے نیک ہے پریزگار ہے درودوں کی کسرت کرتا ہے نماز پرتا تھا نماز کا تارک نہیں تھا روزے دار تھا سانے تھا تو اس کی قدر پر بناہ دار ہے کھڑے ہولے کا فائدہ ہوتا ہے اور اگر اندر والا قدر والا گناہ جا رہا ہے اوپر والا جے پر اس کے نیکی کی وجہ سے اندر والا کو فائدہ ہوگا ہے اور اگر دونے ہی اچھے ہولے پھر کنیکشن مضبوط ہو جانا ہے پھر جنہ اولادا علم ہوئے دا تقوی زود ہوئے دا انہوں نے فائدہ ہے سادے بابی رضا حضر وسلم جیڑی قبر پہ جا کے تنہوں روحانی تسکین کے سکون ملے انہوں نے مطلب کو بندہ کچھ ہے سمجھا رہی ہے جیتے تنہوں باقی سکون ملے راحت ملے تو توڑا اندر گناہی دے گے یا رہتی تو بڑا مزہ ہے بڑا سکون ملے سمجھ آگے باقی تو رابط رسولی بہتر جا رہا ہے اسی جو تو نیک مومنہ کے قبراتے جانے ہیں ساڑھے جان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ آلہ ہے تو ایک تا فائد سانوں ملے گا نظرہ سانوں پہنچ رہ گیا کہ اگر جنابے والا جان آلہ کوئی نیک ہے کوئی اندر آلہ جناہ گا رہے تو اس نیک دی نیکی دی برکتنا نہیں پڑا نہیں پڑا صاحبہ نے سنے اندر سورہ ملک دی آواز آ رہی میرے یادتے ہیں فرمو کہ مومن بندہ سے جائے سورہ ملک اندر میں کے پردہ سے میں کہتے ہیں تو اس تک اندر بندہ مار کے مٹی ہو جان ایتے بخاری نہیں آگا ہی ایتے کیونے بخاری آگا یا رسول اللہ سان دے آتو سا سانوں تو ایسے فلان جائے کہ جائے اسی گئے اسی ہوتے خیمل آئے اسی ہوتے پڑاؤ کیتا یک دم سورہ ملک دی آواز آنا شنو نظر نہیں آیا میرے آکھا نے فرمایا نہ ہو جینسین نہ کو فرشتہ سی بلکہ ایک مومن بندے دی کبریں اندروں بہے کے سورہ ملک پہ پردہ سے دوسری میں سنیں گے اچھا سانوں کیوں نہیں آ لیے آنے ان کو بننا کہہ سکتا ہے سارا دن میں تو کوئی واضح نہیں آئی میں کہہ پہلے صحابی تے بنوں پہلے قابل تے بنوں پھر شاید ہو سکتا گل بن جائے تو بات یہ ہے ہم اس کے ملکے میں آنا ازر تلیرمان لکھا کہ چادر کیوں چڑھ جاتی ہے چادر کہتا ہے جب تک پرانی نہ ہو جائے دوسری نہ ڈالی چادر دانے کی وجہ یہ ہے کہ آلم دین معزز تھا اس کی قبر پر جب کوئی بندہ جائے اسے پتا چلے کہ میں کسی معزز آلم دین کی قبر پر آیا ہوں تو اس کی تعظیم جس طرح زندگی میں یاد رکھے میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہے یا اپنے کسی عزیز کی قبر پر جاتا ہے جس طرح زندگی میں اس کی آمد سے اس کی آنے سے خوش ہوتا تھا مرنے کے بعد ان یہ ایسی خوش ہوتا ہے اس طرح زندگی میں چھوی تے